موسیقی 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 فرسٹ ایر کلاس آج آپ لوگوں کو کمیسٹری کے سیکنڈ چیپٹر کا جو نیکس ٹاپک میں پڑھانے لگا ہوں وہ ہے کرسٹلائزیشن سٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرسٹلائزیشن کی دیفینیشن کیا ہے کرسٹلائزیشن کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کرسٹلائزیشن پیوری فائی کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے کس کو کروڈ سالیڈ پروڈکٹ کو یعنی کہ کرسٹلائیڈیشن is used to purify کروڈ سالیڈ پروڈکٹ یعنی کہ پروڈکٹ جو ہوتا ہے کروڈ حالت میں اس کو پیور کرنے کے لیے کرسٹلائیڈیشن کا پروسس کیا جاتا ہے اب اس کی پراپر ڈیفینیشن آپ ایسے کریں گے the process for obtaining crystal کرسٹل حاصل کرنے کا process of a substance کسی بھی چیز کا اس کو کولنگ میں جو اس کو لائے جاتا ہے its heart saturated solution is called crystallization یہ سٹوڈنٹس آپ نے اپنی اپنی اریجنل ٹیکس بک میں لکھ لینی ہے یہ پراپر جو دیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے the process for obtaining crystals of a substance by cooling its heart saturated solution is called crystallization اب آپ کی بک میں اگر آپ دیکھو تو crystallization is the removal of a solid from solution یعنی کہ solution سے solid کو remove کرنا کب by increasing its concentration اس کی concentration کو increase کر کے اب آپ the saturation point ابھی میں نے جو آپ کو بتایا کہ اس کو saturated solution میں in the form of crystal crystal کی صورت میں وہ جو solid ہے وہ separate out ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے crystal ہی بنانا ہے اب سٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیوں کی جاتی ہے crystallization بیٹا جب ہم chemical compound کی preparation کرتے ہیں تو اس time crude product بنتا ہے اور پھر ضرورت ہوتا ہے کہ اس کو crystallization process کے دوران جو نا کوئی suitable solvent use کر کے اس کو purify کیا جائے اب یہاں سے اس کا basic principle بھی شروع ہو رہا ہے آپ دیکھو نا یہاں سے the basic principle سے اس کا basic principle یہ ہے اپنا crystallization کا کہ آپ لوگ جو ہے نا salute کو salute is highly soluble in a given solvent یعنی کہ salute جو تھوڑی مقدار والا وہ solvent میں سلوبل ہو at a high temperature پر اور اس کی جو excess amount ہے salute کی وہ crystal کی صورت میں الگ ہو جائے یعنی کہ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا آپ چینی اور پانی کو ملاتے ہو اب چینی کیا ہے salute ہے پانی کیا ہے solvent ہے اب اس کو آپ اس طرح ملا دوس کے بعد میں جو چینی ہے وہ crystal کی صورت میں حاصل ہو مثال ایک دے رہا ہوں آپ کو جس طرح یہ برفی بنتی ہے یا جتنی بھی sweet چیزیں ہوتی ہیں مٹھائیاں وغیرہ یہ بھی اسی process سے حاصل ہوتی ہیں جب یہ starting میں ہوتی ہیں تو یہ solution فارم میں ہوتی ہیں لیکن بعد میں یہ crystal کی شکل میں ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا basic principle یہی ہے کہ آپ لوگ salute کو solvent میں اس طرح جو ہائی temperature پر ایڈ کروگے کہ بعد میں جو excess amount of salute ہے وہ ہمیں crystal کی صورت میں حاصل ہو جب ہم اسے تھنڈا کریں اب جو بیٹا crystallization کا process ہے یہ چند step میں ہوتا ہے سب سے پہلا step ہے چوائیس of solvent چوائیس of solvent اب یہ پہلے step آپ سن لیں دوسرا step ہے preparation of saturated solution تیسرا step ہے filtration چوتھا step ہے cooling پانچمہ collecting the crystal چھتا drying of the crystallized substance اور ساتمہ decolorization of undesirable color آپ اپنی point نظر آئیں گے اب دیکھئے پہلا پہلا point ہے choice of solvent اب solvent کو ہم نے choice کرنا ہے اب solvent کو choice کرنے کے لئے ہم کون سا method use کرتے ہیں بیٹا solvent کو choice کرنے کے لئے ہم hit and trial method use کرتے ہیں اس method کی base پہ ہم ایک solvent کو choice کرتے ہیں suitable solvent کو choice کرتے ہیں جو ideal solvent ہوتا ہے وہ اس میں کیا کیا ہونی چاہیے سب سے پہلا یہ dissolve کرتا ہو large amount of substance کو اپنے boiling point پر and small room temperature یعنی کہ جب ہم چاہیں تو وہ dissolve ہو ایسا نہیں کہ ہم salute اور solvent کو ملیں اور فورا dissolve ہو جائے پھر تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا بلکہ boiling point پر وہ زیادہ amount کو dissolve کرے اور room temperature پر کم کو دوسرا it should not reactive chemical with the salute یہ salute کے ساتھ chemical reaction بھی نہ شروع کر دے تیسرا it should either یہ impurities وغیرہ کو اپنے اندر dissolve نہ کرے بلکہ impurities جو ہے اس میں dissolve بھی نہ ہوں بلکہ کرسٹلائز ہو جائے نہیں کل جائے باہر cooling کرنے پر جب ہم اس کو cooling کریں تو well form crystal وہ بنائے pure substance کی اور next یہ سستہ بھی ہونا شاہیے اور آخری جو ہے وہ safe for use کرنے میں remove able بھی easily ہو جائے وہ یعنی کہ یہ تقریبا سات characteristics ہیں qualities ہیں کسی بھی pure solvent کی ideal solvent کی دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہم salute اور solvent کو آپ نے 9th میں پڑھا ہوگا salute اور solvent چھٹے چپٹر میں تو ان کو جب add کرنا ہے تو solvent کون ساتھ چھونا چاہیے میں نے آپ اس qualities بتائی اس کے علاوہ اور بھی solvent ہوتے ہیں جو mostly crystallization میں use ہوتے ہیں جیسے water ہوگی یا rectified separate ہوگئی جس میں 95% ہی تھا نول ہوتا ہے یہ جو چوائے سافہ solvent ہے very important short question کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس chapter میں سے long نہیں آئے گا اس میں سے mcq دور short ہیں تو آپ نے اسی حوالے سے اس کو کرنا ہے تو یہ بڑا اہم جو ہے mcq ہے کہ rectified separate میں کتنے percent جو ایتھانول ہوتا ہے تو آپ نے نینٹی five percent اچھا absolute ایتھانول ہو گیا ڈائی ایتھائیل ایتھار ہو گیا ایسی ٹون ہو گیا کلوروفوم کاربن ٹیٹر کلورائی ایسی ٹیک ایسیڈ پیٹرولی ایم ایسی ٹھر یہ سارے میری بہنیں بیسٹ solvent ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر فرض کرو کہ آپ کے پاس کوئی ایک solvent سوٹیبل نہ مل رہا کرسٹلی دیشن کے لیے تو آپ دو یا دو سے زیادہ solvent کو اپس میں ایڈ کر کے وہ مقاصد لے سکتے ہو جو آپ کو کسی ایک سے چاہیئے تھا میں آپ کو ایک چھوٹی ایک ایسیمپل دیتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے فلان solvent کرسٹلی پروسید میں حصہ لے سکتے ہو میں آپ کو چھوٹی ایگزیمپل دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ کے ایک سر ہیں غلام نبی صاحب ٹھیک ہے نا فرض کرو کوئی وزن اٹھانا ہے آپ غلام نبی صاحب اکیلے وہ وزن اٹھا لیتے ہیں آپ کہتے ہو کہ غلام نبی صاحب آج ہمیں نہیں ہے یہاں پہ پھر آپ کیا کروگے آپ کوئی سے دو ٹیچروں کو مثال کے طور پر سر نسولہ اور سر ادنان کو ملا کے وہ ایک کام پورا کروگے جو سر غلام نبی صاحب کیا کرتے تھے یہ ہو گیا بیٹا چوہ سافہ سولوینٹ اس کے بعد ہے جی پریپریشن آپ دا سیچوریٹڈ سولوشن جب میری بہنیں آفر سیلیکٹنگ آسوٹیبل سولوینٹ جب آپ نے سولوینٹ سیلیکٹ کر لیا پھر آپ اس کو سبسٹانس جو بھی آپ کی سیلیوٹ کے طور پر ہوگی اس کو ڈیزولو کروگے سولوینٹ میں اور پھر ہیٹ کروگے ڈیریکلی یا وارٹر بات پر اور اس کو کونسٹینٹ سٹیرنگ ان کے ہلاتی رہوگی اور پھر اس میں مور اینڈ مور سولوینٹ ایڈ کرتی رہوگی اس کے بوائلنگ جوانا سلویشن پر جب تک آپ لوگ سارا سیلیوٹ اس میں ڈیزول نہیں ہو جاتا اس کے بعد ہے فیلٹریشن فیلٹریشن کا مطلب صاف کرنا کسی چیز اس کے لئے آپ نارمل یا فلوٹیڈ فیلٹر پیپر یوز کر سکتی ہو اور کوشش کرنا کہ پریمیچر سے آوائیڈ کرنا ہے یعنی پریمیچر کا مطلب ہے جو فیلٹر پیپر یا فنل کے اوپر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ اس میں ایڈ نہ ہو جائے اور ہارٹ وارٹر بھی آپ یوز کر سکتی ہو اگر آپ کو ضرور آ تو اس کے بعد ہے کولنگ بیٹا آپ نے ہارٹ فیلٹر سلویشن کو پھر کول کرنا ہے موڈریٹ ریٹ پر کرنا ہے تاکہ میڈیم سائز کرسٹل ہاصل ہوں اگر آپ سلو کولنگ کروگے تو اس کے نتیجے میں بگ کرسٹل ہاصل دی کرسٹل ڈرائنگ دا کرسٹل اور آخری اس کا ہوگا ڈی کلرائزیشن اپن ڈی زیر برکل یہ پڑھاؤں گا اب آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ لوگ نے چیپٹر نمبر ون کو دیکھیں میرا چیپٹر نمبر ٹو کا لیکچر بھی سننا ہے اور اس کا ہومورک بھی کرنا آئے ایک ایک چیز میں نے آپ کو فائیو یر ایم سی یوز بھی بھیج دی ہیں آپ کو تو میں ایک ایک چیز چیپٹر نمبر ون کی آپ کو سنڈ کی ہے مجھے اس میں 40 over 40 مارک چاہیے یہ آپ کے مند میں چاہیے تو آپ نے سیکنڈ چیپٹر کا لیکچر تو سننا